اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یو پی ایسی کا ریزلٹ آ چکا ہے پچھلی بار کے مقابلے بے شک اس بار کا ریزلٹ زیادہ بہتر نہیں آیا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ پچھلی بار 2019 کے ریزلٹ میں کل 45 مسلم بچوں نے یو پی ایسی ریزلٹ میں کامیابی حاصل کی تھی 45 بچوں نے یو پی ایسی کریک کر اپنا ریکارڈ بنایا تھا یہ ریکارڈ ہمارے ملک کی کچھ فرقہ پرست لوگوں کو اس قدر چک گیا تھا کہ 45 بچوں کے پاس ہونے پر سوال کھڑے کیے جا رہے تھے اور یو پی ایسی جہاد جیسے شبدوں کے ساتھ خبریں چلائی گئی تھی اور اس کے علاوہ یو پی ایسی میں دھاندلی کرنے جیسے آروپ مسلم سمودائے پر لگائے گئے تھے ناظرین ہم ان خبروں کو بھی نہیں بھولے ہیں جس میں صدرشن ٹی وی کے نیوز اینکر سوریش چوہنکے نے دعوے کے ساتھ ایسے پروگرام پرسارت کیے تھے جس سے سماج میں مسلمانوں کے خلاف ایک سوچ پیدا کی جا سکے حالانکہ بعد میں سپریم کورٹ کی کڑی فٹکار کے بعد اس پروگرام کو بیچ میں ہی بند کیا گیا تھا حالانکہ دو ہزار انیس کے بعد اب دو ہزار بیس کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے پچھلے سال کے مقابلے یو پی ایسی کے ریزلٹ میں مسلم بچوں کو زیادہ کامیابی نہیں ملی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان تمام مشکلات کے باوزود بھی یو پی ایسی جیسے ایکزام میں مسلم بچے آگے آ رہے ہیں وہے لوگ آگے آ رہے ہیں جنہیں سماج کی ستہ کے ساتھ اس سماج کے سمویدھان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ ایک طبقی کو اپنے حکوں سے محروم رکھا جا سکے تمام طرح کی سازشوں کے مدنظر اس قوم کو دمانے کی کوشش کی جاتی ہے باوزود اس کے ہر بار کی طرح اس بار بھی یو پی ایسی ریزلٹ کو کریک کرنے والے مسلم بچوں کی تعداد اب بھی ان فرقہ پرست لوگوں کو چوب رہی ہے جو نہیں چاہتے کہ مسلم گھرانوں میں پرورش پانے والے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے لوگ اس دیش کے سسٹم کو چلانے میں اپنی بھاگیداری نبھائے اس لئے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ یو پی ایسی کو کریک کرنے والے تمام بچوں کو مبارک باد ضرور دے کومنٹ باکس میں پاس ہونے والے سبھی بچوں کے لیے مبارک باد لکھیں ناظرین آپ کو بتا دے کہ اس بار یو پی ایسی ریزلٹ میں کل 761 امیدوار پاس ہوئے ہیں جس میں 545 میل ہیں اور 216 لاکھ فی میل ہیں اور 261 امیدواروں میں 29 ایسے بچے ہیں جن کا تعلق امت محمدیہ سے ہے آپ کو بتا دیں کہ سیول سرویسز پرکشاؤں کو آئیوجن ہر سال یو پی ایسی تین مرحلوں میں کرتا ہے جن میں پرارمبھک پرکشاں مکھے پرکشاں اور سواکشاتکار شامل ہیں ان پرکشاؤں کے ذریعے ہی بھارتی پرساسنک سیوہ یعنی آئی اے ایس بھارتی ویدیش سیوہ یعنی آئی ایف ایس اور بھارتی پولیس سیوہ یعنی آئی پیس سہیت کئی انے سیوہوں کے لیے امیدواروں کا چین ہوتا ہے ناظرین خاص بات یہ ہے کہ اس امتحان میں اس سال کل 29 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان میں اتراخن کی صدف چودری نے ٹاپ ٹوینٹی فائیو میں تیسوہ مقام حاصل کیا ہے صدف چودری کی یہ دوسری کوشش تھی پہلی کوشش میں وہ پرارمبک پرکشاں میں ہی کامیاب نہیں ہو پائے تھی اس امتحان میں صدف چودری نے رازنیتک ویجیان وشے لے کر تیاری کی تھی خاص بات یہ ہے کہ صدف چودری نے اس امتحان کے لیے کسی کوچنگ یا سینٹر کی مدد نہیں لی ہے انہوں نے گھر پر ہی رہ کر سیلف سٹڈی کر یہ مقام حاصل کیا ہے وہے روزانہ آٹھ سے دس گھنٹے پڑھائی میں کھرچ کرتی تھی صدف نے بتایا کہ وہے پاس کریں گی اس بات کی تو انہیں امید تھی لیکن وہے ٹاپ ٹوئنٹی فائیو میں شامل ہوں گی اس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا اپنی کامیابی پر صدف چودری نے اللہ تبارک وطالہ کا شکر ادا کیا ہے ناظرین آپ کو بتا دے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے والے مسلم امیدواروں میں صدف چودری فیضان احمد منظر حسین انجوم شاہید احمد شہنشاہ کے ایس محمد آقیب شہناز آئی وسیم احمد بھٹ بشرا بانو ریشما ایل محمد حاری سمیر التمش گازی احمد چودری سارا اشرف محبولہ انساری جیبا خان فیصل رزا ایس محمد یاکوب ریحان خطری محمد جاوید اے الطاف محمد شیخ خان آسم کفایت خان سید زاہد علی شکیر احمد محمد رزوان آئی محمد شاہد اقبال رسول ڈار آمیر بشیر مازد اقبال خان شامل ہے ناظرین اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ پاس ہونے والے تمام امیدواروں میں دلی کے جامعہ میلیا اسلامیہ کوچنگ سینٹر کے اس سال بیس امیدواروں کو سیول سرویسز دو ہزار بیس کے امتحان میں کامیابی ملی ہے ان بیس امیدواروں میں کچھ مسلم ہے تو کچھ غیر مسلم چھاتر بھی شامل ہے ناظرین ہم نورانی خبروں کے جانب سے پاس ہونے والے تمام تر بچوں کو ڈھیروں مبارک بات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین خدا حافظ